اسی طرح تکلیف پہنچانا نیکی کرنا لیکن تکلیف پہنچانا بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس نیکی میں تکلیف ملی ہوئی ہے دیتے وقت کچھ کہہ دیا دینے کے بعد کچھ کہہ دیا دیتے وقت رسوہ کر دیا کوئی مدد طلب کرنے آیا تو پہلے اس کو دلیل کر دیا اس کے بعد اس کا تاؤں ہوتی ہے یہ ادا شریعت کے ہر سخت ناپسندی لادا ہے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی کو کچھ دے سکتے ہیں کوئی نیکی کر سکتے ہیں تو آپ اتمنان سے کریے اچھے انداز میں کریے پیار محبت سے کریے نہیں کر سکتے ہیں تو اچھے انداز میں معذرت کر لیئے اس پر بھی آپ کو عجر ملے گا آپ سالسلم کے پاس کچھ لوگ آئے آپ سے مدد کی درخواست کی آپ سالسلم نے کہا کہ میرے پاس اس وقت ایسی چیز نہیں جس سے میں تمہاری مدد کا سلطن کو دے سکتے واپس چلے گے کوئی بات نہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ دے اور تکلیف پہنچائیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے تو ہیں لیکن تکلیف پہنچا دیتے ہیں چاہے دیتے وقت چاہے دینے کے بعد یہ تکلیف پہنچانا اس عمل کو دائے اور برباد کر دیتا ہے کوئی جملہ کس دیا کوئی تنز کر دیا کسی چیز کا تانہ دے دیا روز روز چلے آتے ہو ہمیشہ پریشان رہتے ہو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو لینے والا مجبور ہوتا ہے تعاون لے لیتا ہے لیکن اس کا جگر چھلنی ہو جاتا ہے آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے آپ نے نیکی نہیں کی اپنے گناہ میں ادافہ کرتے ہیں کیا فائدہ ہو ایسے بہت سارے عمال ہیں جو آدمی نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کے کرنے کی وجہ انہیں دائے کر دیتا ہے تین عمال سے بچنا ایک مومن کا شیوہ ہونا چاہیے آپ نیک عمال کریں لیکن نیک عمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بچانے کی فکر کریں دھوڑے عمال کریں لیکن ان کی حفاظت کریں ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی آدمی لاکھوں روپے کما لے لیکن اگر اس کو بچانا نہیں جانتا ہے تو کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا بہت سارے لوگ ہیں جو بہت پیسے کماتے ہیں بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے پیسوں کو دائے کرتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ تھوڑے پیسے کماتے ہیں لیکن حفاظت کا طریقہ جانتے ہیں خرچ کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں تو نیکیاں کیجئے لیکن نیکیوں کو بچائیں نیکیاں کیجئے لیکن شرک مت کیجئے نیکیاں کیجئے کفر مت کیجئے نیکیاں کیجئے ریاکاری مت کیجئے نیکیاں کیجئے ظلم مت کیجئے نیکیاں کیجئے حسد مت کیجئے نیکیاں کیجئے غیبت مت کیجئے نیکیاں کیجئے احسان مت جتلائیے نیکیاں کیجئے مگر کسی کو تکلیف مت دیجئے تب یہ آپ کی نیکیاں بچیں گے موسیقی